یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے اسلام علیکم ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں فوزی آریف آج تک ہم نے جتنے انٹریوز کیے اس میں کوئی تیکنکل پرسن تھا کچھ جتے وہ کمیونکیشن ریلیٹڈ تھے کچھ آٹیفیشل انٹیلیجنس ریلیٹڈ مشین لرننگ ریلیٹڈ لیکن وہ سارے وہ لوگ تھے جنہیں جابز چاہیئے اب جاب انہیں کون دے گا ہیومن ریسورس کے لوگ ایچ آر کے لوگ تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کے لیے بھی ایک راستہ ہم باہر کریں اور اس کے لیے ہم نے حلیمہ کو دعوت دی کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں لیکن ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے حلیمہ کے بارے میں کہ حلیمہ کی جو ایجوکیشن ہے وہ ساری ماس کمیونکیشن میں ہے ماس کمیونکیشن کے بعد ہم دماغ میں تو یہ چیز آتا ہے کہ کسی نیوز چینل کو جوائن کریں گی کسی جنرلیزم والی سائٹ پہ آئیں گی بٹ حلیمہ نے ایچ آر کو چوز کیا تو ہم حلیمہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ حلیمہ کا ایچ آر کی طرف آنے کا کیسے ارادہ ہوا اور یہ سارا ایکسپیرینس ان کا اب تک کیسا جا رہا ہے ہمارے کمیونکیشن ریلیٹڈ کورسز ہوتے ہیں اور ایچ آر میں کمیونکیشن سب سے زیادہ ایمپورٹن ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو پیپل سکیلز بھی شاہیے ہوتے ہیں you have to be a bridge between company and employees اور مجھے ایچ آر کو ہی جوائن کروں گی بٹ مجھے صرف ایک آئیڈیا یہ تھا کہ ایچ آر ہر کمپنی میں ہوتا ہے تو اس کی جواب کبھی ختم نہیں ہوگی ان کیس اگر کبھی بھی فیوچر میں میں کوئی جواب کرنا چاہا ہوں ایچ آر کی مجھے جواب مل سکتی ہے اپنی لگ ٹرائے کرنے کے لیے میں نے ایک انٹرنشپ سٹارٹ کی میری ڈگری ختم ہوگی تھی اکتوبر میں اس کے بعد میں نے ایک انٹرنشپ سٹارٹ کی دیسیمبر میں اور مجھے کوئی ٹوئی ڈی ڈیز ہوئے میں کام کر رہی تھی بہت اچھا کام کر رہی تھی لیکن مجھے اتنا زیادہ مزہ نہیں آرہا تھا فیل نہیں ہو رہا تھا کہ this is my kind of work کیونکہ I was working with an IT firm اور وہاں پہ بہت زیادہ کام ہوتا تھا اور I was fully occupied مجھے بیٹھنے کا بھی بلکل ٹائم نہیں ملتا تھا اور ان کی ان کی جو ایڈز بغیرہ لگتی تھی وہ نیوز پیپر میں لگتی تھی تو ہر وقت ایک فان میرے پاس ہوتا تھا اس پہ رنگ ہو رہا ہوتا تھا all the time اگر میں نے کھانا بھی کھانا ہوتا تھا تو مجھے وہ بائٹ روکنی پڑتی تھی یا مجھے وہ بہت مشکل ہوتا تھا کہ call میں کٹنی کر سکتی تھی یا call مجھے ہمیشہ attend کرنی ہی ہے تو وہ کافی زیادہ hectic اور full time تھا تو میں نے کہا شاید مجھے نہ یہ نہیں کرنی this is not my kind of thing اس کے بعد میرا 20th day تھا تو میں نے اپنے منجر کو کہہ دیا that I'll be leaving میں نہیں کام کر سکتی نا so انہوں نے اپنے سی level management کے ساتھ discuss کیا and then they all decided something مجھے around 4 o'clock انہوں نے سب نے اپنے meeting rooms been invite کیا and they offered me a role for HR executive انہوں نے کہا we are very happy with your work and you are doing amazing job and we want you to continue this Asha میں بہلے سوچ رہی تھی کہ انٹرنشپ اس کی salary بھی کم لیکن پھر executive role مل گیا میں نے کہا salary بھی اچھی ہوگی so so if I'm doing it right let's see کہ میں اس کو کیسے manage کر سکتی ہوں and then I immediately signed that offer letter and now here we are after 4 years I'm still working in HR industry I'm sure کہ وہ بڑی lucrative case سم کی offer ہوگی آپ کو کہ پہلے کا حصہ سارا تھا ہار ٹائم اس کو چھوڑ کے آپ نے کھا اس کو پیچھے چھوڑ لیکن یہ جب جب اس کو job کو continue کر لیتے ہیں پاکستان آپ پتہ unemployment بہت زیادہ ہے جب مجھے ایک opportunity ملی اور اچھی company تھی میں ہاں دن کام بھی کیا culture بھی observe کر لیا تھا it would be a good thing for me to continue from here لیکن یہ یہ چیز ہوئی کہ آپ نے mass com کے major degree کو آپ نے اس کو بالکل side پہ کر دی اچھا میں نے اس کو بالکل side پہ نہیں کیا میں اپنے first semester کے بعد ایک internship بھی کی تھی express news میں وہ election کے لیے کچھ interns hire کر رہے تھے انہوں نے 16 interns on board کرنے تھے ملٹیفرگ انیورسٹی سے بہت سارے لوگوں نے apply کیا اور جن کا last semester چل رہا تھا یا بیس میں ہو یا مانسٹرز میں ہو وہ لوگ select ہوئے تھے میں اسے انٹریو کے لیے چلی گئی اور میری selection بھی ہو گئی میرا throughout بہت اچھا experience رہا اور انہوں نے after the completion of our internship انہوں نے 60 میں سے 5 لوگ جب offer کی تھی اور میں یا جن بہت نیو چینل میں 3 shifts ہوتی ہیں اس وقت جو مجھے شفت مل رہی تھی کیونکہ میری ایڈوکیشن کانٹینی ہوتی وہ 4 12 کی تھی وہ میری لئے تھی تھی کیونکہ میڈی کی تائمیگ سوری سہا سہ لیکن مینوائل میں بہت زیادہ میڈیا میک مجھے حلیمہ اس نے ایک اور چیز ہم HR کو دیکھتے ہیں HR nearly is part of every industry textile industry ہے it's a government office it's any organization any college university ہر جگہ پہ HR وہ exist کرتے ہیں what was the basic reason of joining an IT company as an HR and then pursuing the career with the IT companies right you know this is one of my favorite questions when somebody asks me why I.T. industry continue here is very specific everyone is mostly educated they come from good universities they have work ethics and their environment for females their timings mostly 9 to 6 opportunities get and they take strict actions so I believe that educated people can't do other things you can't do other industries in many people and you can't not go کے چل سکتے ہیں اور IT industry میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا mindset آپ اس میں مل رہا ہوتا ہے اور وہ agree کرتے ہیں بہت سارے چیزوں کو لے کے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ IT industry میں females بھی اچھا سے participate کرتی ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھی jobs ہوتی ہیں تو وہ اب اب اگر پاکستان میں ratio ہم دیکھیں تو 50% کیا 70% of the females are not working اور 30% میں سے بھی ہو سکتا ہے 15% are working in IT industry. So IT industry جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی job offers کرتا ہے females کو. So اسی لئے مجھے environment اور لوگ بہت پسند ہیں کہ اسی لئے میں اپنا future بھی یہیں grow کرنا چاہتے ہیں. Halima کبھی آپ کا ایسا خیال آیا کہ IT industry کے علاوہ دوسری کسی industry کو بھی try کیا جائے اچھا IT industry کے علاوہ جو MNCs ہیں وہ بہت زیادہ HR کو facilities offer کرتی ہیں اور آپ کو بتاہ benefits اور facilities ایک بہت attractive چیز ہوتی ہے کسی کے لئے بھی اور salary packages بھی بہت اچھے ہیں in future اگر مجھے کوئی بہت اچھی opportunity ملی on a bigger scale level. So I will move but currently in which company I am working I guess I will stay here for longer. جیسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ آج ہمارے پاس Halima ایک کیسے guest موجود ہیں جو کہ لوگوں کو نوکرییاں دیتی ہیں. تو Halima مجھے بتا ہے کہ process کیسے شروع ہوتا ہے. Process کیسے شروع ہوتا ہے مدرک سفائرش رہی ہوتی ہے اور پھر میں آپ کو hype کرلوں گی. اچھا سی بالکل میری سفائرش ٹھیک ہے. مجھے کوئی ڈھوڑنا پڑے گا جو میری سفائرش کرے آپ سے. اور مجھے میتھا بھی بہت پسند ہے so دو طریقے ہو سکتے ہیں. بہت تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے میتھا range ہو جائے گا. میتھا range ہو جائے گا مجھے options دیں گی. اسی حساب سے میں آپ کے لئے ایک offer decide کرلے گی. ایک اچھی والی offer میرے لئے ریڈی ہوگی. جو ایک سا پارٹ ہمارے process اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب جس آپ کو میں نے بتایا IT industry میں ہمارے ایک specific education level کے بھی لوگ ہوتے ہیں تو masters tab نے وہاں پہ mandatory کیا ہوا ہوتا ہے. 16 years of education ہمارے mandatory رکھی جاتی ہے. mandatory رکھی جاتی ہے. وہاں پہ آپ نے کسی بھی technology ہیں کسی بھی position کے لئے apply کرنا ہے. so اس کے لئے آج کل LinkedIn ایک کافی important medium ہے جو use ہو رہا ہے job searching job hunting کے لئے لیکن کچھ لوگ emails کے سرو بھی CVs share کرتے ہیں یا personal references سے بھی share ہو جاتے ہیں CVs like آپ کی company میں کوئی opening ہے and you know this internally you know somebody who is a good match آپ share کر دیتے ہو کہ یہ opening ہے آپ apply کر لو یا میرے recruiter کو directly share کر دیتا تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ایک proper channel کے سروب apply کرتے ہیں اور پھر ہمارے تک آپ کی CV اور profile پہنچ جاتا ہے first step میں اچھے ایک تو ہے کہ ایک resource آپ نے خود سے apply کیا ہے at the same time آپ کے پاس ایک vacancy آئی ہے company نے آپ کو بتایا کہ ہم اس طرح کے ایک resource چاہیے تو you do hunt by yourself as well yes we do we do head hunting ہم کچھ profiles روزی سے source کرتے ہیں کچھ profiles linkedin سے source کرتے ہیں اس پہ ہمیں اگر کسی نے اپنے profile کی بہت اچھی SEO کی ہو اور details mention کی ہو when we start using filters ہمارے پاس accurate results آ رہتے ہیں کہ like I add my job description I add the relevant skills اس کے courting حلیما نے اٹھایا کہ آپ کا جو profile ہے جتنی ہماری جو profile maintaining websites اور ہمارے areas ہیں ہمیں ان سب areas کے اوپر اپنا profile کو well maintained رکھنا چاہیے ہمیں اس کو up to date رکھنا چاہیے اس کے اوپر ہمارا experience add ہونا چاہیے اور اس کے اس کے اوپر SEO مطلب کہ اپنے skill set جو ہے اس کو proper way میں جو کہ وہ platform جو ہے وہ آپ کو provide کرتا ہے proper skill set اسی way میں آپ نے اپنی جو profile اس میں mention کرنا چاہیے that's really a very good tip you have provided i think یہ بہت help کرے گی ان لوگوں کو جو کہ آج کل job دیکھ رہے ہیں اور they are looking for the opportunity right ہم اپنے social media accounts کو بہت manage کرتے ہیں instagram پہ ہم based of the pictures لگاتے ہیں ہم بہت time spent کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اگر one time investment آپ بہت اچھے اپنے linkedin account پہ بھی کریں اور آپ کو profile بنانے کی ضرورت ہی نہیں بڑھتی کہ آپ اپنے linkedin profile اگر آپ updated ہے تو وہی سے آپ ایک profile generate کر شیئر کر سکتے ہیں that's really nice اچھے اس کے علاوہ حلیمہ میں آپ سے جیسے جانا چاہا نہیں ہوں کہ دیکھیں conflict arises time with the employees کے ساتھ you are in the middle right آپ ایک bridge کا کام کر رہے ہوتے ہو how you handle those situation کہ اپنے senior level جو ہیں ان کو بھی ایک calm down رکھنا ہے ان کو بھی convince کر نا ہے at the same time جو ہمارے junior ہیں ان کو بھی اس pace پہ لے کے آنا ہے کہ they understand کہ یہ deceit ہو رہا ہے یہ کسی وجہ سے ہوا ہے اور صحیح وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا directly کسی کو کسی سے problem ہے نا وہ HR کو approach نہیں کرتے نا جسے conflict resolution کی بات ہم policies وغیرہ بنی بھی ہوتی ہیں اس میں let's say first step یہ بات کرنی but you are not ready to talk to each other you talk to your team lead somebody who you are reporting to ٹھیک ہے لیکن وہ ایک hierarchy ہوتی آپ نے اس کو فالو کر نہیں کرنی ہے لیکن اگر ان سے بھی resolve نہیں ہو رہا اور HR کو approach کرتے ہیں سو ایک ایک ریکی بھی لوگ HR کو approach کر لیتے لیکن ایک channel بھی approach کرتے ہیں جب HR کے پاس آتا HR ایسا نہیں ہوتا کہ one side of story سننے بھی بھی دونوں side of the story سنتا اور اپنا final verdict اس لئے نہیں دے سکتا کیونکہ management جو اسے message share کرتی ہے وہ آگے وہ ہی share کر ساتھ let's say میں دونوں کا opinion لے لیا ہے problem سمجھ رہی ہے پھر میں کسی management سے discuss کروں گی اگر ان کا decision ٹھیک ہے تو I'll agree اگر نہیں ٹھیک ہوگا I'll disagree as well so میں اس کے accordingly ہی ڈس نیل لوں گی اور انہیں proper way میں گائیڈ کروں گی میں کوشش کروں گی کہ میں دونوں کو سامنے بٹھا کے وہ بات discuss کر لوں اور دونوں کے confidence میں لے کے وہ چیز solve کروں کیونکہ ہو سکتا contract کس base پہ ہوا ہے کسی کی salary زیادہ ہے کسی کو پتہ لگے کسی salary کم ہے تو آپ اگر کسی 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 سیلری کسی 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 پریز لگن ہے وہ اپنے لگن کو بتائے گا کہ میری اتنی salary ہوئی ہے اگر پر سے تو اس کے لئے خوش ہوگا لیکن وہ پتہ چلے HR کو complain کر رہے کہ آپ نے سکی سی پیارے دی میری نہیں بڑھائی کچھ لوگ directly بھی کون konflikt شیئر کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کو نہیں بتاتے کہ ہمیں آپ سے پرابلم ہے وہ HR کو بتاتے ہیں کہ ہم سے پرابلم ہے C-11 management کے ساتھ بھی کچھ clashes آ رہتے ہیں لیکن at the end of the day you're working for the same company same goal اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ نے with the passage of time cut کرنا ہوتا ہے آپ اسے prolong نہیں کر سکتے تو ہم ایک mutual ایک ایسا DCN لے دے ہیں جو دونوں کے لیے beneficial یہ بات تو ہم نے کر لی کہ higher management اور lower management کے درمیان میں conflict آیا کچھ conflicts ہوتے ہیں جو کہ pairs میں آپس میں develop ہو جاتے ہیں and for me as by my own experience those conflicts look to me more difficult more harmful اس طرح کا جب conflict آپ کے پاس آتا ہے اس scenario میں آپ کی کیا strategy ہوتی ہے کہ اس کو کیسے resolve کریں اچھا اس کو resolve پرنے کے لیے again میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح ہم one side story میں اس کی properly سنوں گی دوسری side story سنوں گی پھر میں اپنی team سے بھی discuss کروں گی اچھا میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں باقیوں کی کیا opinion ہے اس کو لے کے لیکن سمٹنیم ایسا ہوتا ہے کہ issue resolvable نہیں ہوتا let's say کسی کی performance ہی بہت بری ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کو دو سال سے کمپنی میں جوا پر رکھا ہے اور میں اس کو نکالنے لئے somebody who is more you know productive more doing efforts from his or her side اور وہ کہتا ہے کہ بندہ تو کام نہیں کرتا کمپنی نے تو غلط بندے کو رکھا ہے یا میں سے زیادہ کام کرتا ہوں things like that کمپنی نے کسی کو ایسے بھی دو سال سے نہیں رکھا ہوتا so there are very like hidden things جو کہ ہمیں directly نہیں بھی پتا ہوتی ہیں یا management اور employer کے درمیان بیچ میں ہو سکتی ہیں کیوں اس کو دو سال سے favor دیا جا رہا ہے اور ایک جو بہت زیادہ اچھا کام کر رہا ہے لیکن وہ negativity create کر رہا ہے سب کو بتا رہا ہے sometimes اس کا solution یہ بھی ہوتا کہ ایک بندہ one of them resigns آپ وہ سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ understanding نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کا point of view اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے environment میں کام نہیں کر سکتے آپ مجھے پتائیں آپ کو کسی سے problem ہے somebody in front of you آپ professional circle میں آپ manage کرنا چاہ رہے کہ آپ نے at the end of the day کام کرنا ہی ہے اور آپ جسے person life میں behave کرتے ہیں آپ اس طرح سے professionally behave نہیں کر سکتے لیکن بہت زیادہ آپ کو کوئی problem ہے آپ کا mind peace جو ہے وہ effect ہو رہا ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کام نہ کریں آپ اس کے ساتھ same team میں کام نہیں کریں گے آپ اس کو avoid کریں گے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں جو وہ اپنے level پر try کر سکتے ہیں لیکن اگر ان پر try کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ یہ same چیز آ رہی ہے تو حلیمہ آپ کی بات سے مجھے تھوڑا سا ہوا کہ آپ نے بات کی کہ اس بندے کے اتنا impact آتا ہے کہ he remain not able to continue that job وہ resign کر دیتا ہے تو یہ جو mental level پر mental health کے اوپر ہے تو یہ HR اس میں mental health لوگوں کی maintain کرنے کے لیے کیا role play کرتا ہے اچھا ہم لوگ one on once کرتے ہیں وہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی company کے ساتھ information disclose نہیں کریں گے but whatever you are feeling like against the company against your team members یا آپ کو کام میں کوئی problem ہے آپ ہمارے ساتھ without hesitant جو ہے وہ شیئر کر دیں چیزیں جب open up ہوتے ہیں employees تو when we get to know کہ somebody is having a problem at their homes may be یہاں پہ کسی سے health کے لئے ہم sometimes day offs بھی دے دیتے ہوں کہ take your time آپ اپنی health پہ focus کرو کیونکہ اگر if i'm having a migraine i'm having something is bothering me i'm worried about something i won't be able to focus that 8 hours productive i might be able to do productivity for an hour لیکن day waste so rather than spending your time where you discuss کر سکتے ہیں اس کا کوئی solution بھی ہو سکتا ہے میں نے کسی اس کو manager سے problem ہے میں manager سے بات کیا اس سے اپنا behavior ٹھیک کر لیا and both are happy and their mental health it's working fine this all you can make mental health issue they are this much open that they بات ذکر کریں کہ I'm suffering with these things اچھا لوگ نہیں کرتے بہت easily نہیں کرتے آپ کو لیکن as an HR آپ کو comfort level بنانا پڑتا ہے اور وو comfort level آپ کیسے بنتا ہے آپ کی individual bonding I know about you you know about me لیکن پھر بھی مجھے as an HR میرا ایک بہت زیادہ at the end of the day میرا کام ہے facilitate کر تو میں جس طرح سے بھی facilitate کر سکتے میں کوشش کرتے یا سنی کہ میں پوچھ رکھوں like you are working with someone and you feel like they are going through this problem you might communicate it to me یا I might observe it as well there's something wrong can you discuss about it I'm not feeling like it I don't want to discuss so بہت زیادہ majority introvert ہوتی ہے workplace پہ وہ نہیں پسند کرتی کہ personal life share کرے کیونکہ ان کو لگتا ہے HR management سے بات کر لے گی اور management پتہ نہیں کیا decision لے لے گی سو اس لئے زیادہ open up بھی نہیں ہوتے حلیمہ بتائیں تو کہ کبھی کوئی ایسا واقع ہوا آپ نے کسی کو facilitate کرنے کی کوشش کی ہو لیکن اس بندے نے آگے سے کھڑا کے دار جواب دے دیا کھڑا کے دار تو نہیں I was doing performance management for like couple of resources اس میں ایک بندے کا بہت اچھا increment لگا اور ایک کا نہیں لگا اور مجھے پتہ چلا کہ اس کے 3 factors جس کی اس کا raise اتنا نہیں لگ جتنا دوسری person کا لگ رہا اب میں اس کو بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ initiative لیا کرو یا you talk about people should feel your presence آپ کی contribution کیا ہے کیا نہیں ہے اور 3 میں نے کہ آپ اپنی technical skills پہ بھی کام کرو اور you should you know brag about your work as well silently رہتے ہیں اب whatever i said to that person he didn't react to anything and he نے کہ i'll do what i was doing before it's okay for me i don't want to contribute like he is i'm a perfect person he was like i don't need to do it i don't want to be like the other person i'm happy this way but again he was complaining that i'll get this thing but you are not ready to do what it takes and something that you don't expect but you impressed you what behavior you started discussion started and you thought that it was very bad behavior that it has to talk i don't harsh when i'm talking being in nature you to polite no matter what situation you can do behavior attempt and it that we hired a new person who came to say to people and started saying negative things to people and and i was like i talking to him he had a personality that he might feel bad or he might cross question to me and he will be rude and i went into a room with that person i discussed that this is something wrong which we don't appreciate in the company somebody talking negative about it and everything i was very hesitant that i react but at the end of the conversation he said that i am really sorry if you felt this way i will correct my behavior and you won't see this happening and after that day i never i observed him for six months but he never did that again that was impressive for me I want to order it but it's a part of my job so i had to do it and you have to learn a lot of your personality it's one of the things that i learned and also another thing i don't i'm somebody who spends and never asked how much you have spent there or where or i never money i never do my new details where money is being spent i was doing a job and they told me you will have to manage the money for like one month or two maybe i had to 5-10-10 rupes and it was tough because i cannot do that thing as a person it was something out of my comfort zone out of my personality but still it change and i learned how to do it but it has helped me now to do an effective money management that's that's good i didn't get your question i didn't get your question i didn't name i don't try to do do i don't and where did you went wrong میں بس آپ کو بتا دوں گی یہ تو بڑی زیادتی کر رہی ہوتی ہے انٹریوئر کے ساتھ اس کے ایکسپیکٹیشن لیول آپ یہاں لے جاتی ہیں بعد میں آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں اچھا ہم روڈ بھی نہیں ہو سکتے انٹریو میں انٹریو لینے کا بھی ایک ایک سنس ہوتا ہے اس کے بھی ورک ایتکس ہوتے ہیں میں اگر کسی کو کہوں گی یہ چیز آپ نے کافی کی بھی ہے یہ آپ سوال کا جواب وہ غلط کہہ رہے ہیں آپ کو آتا ہی نہیں ہے میں سنہا کی باتوں سے کرنے ہی سکتی انٹریو میں میرا کام کسی کو ہیومیلیٹ کرنا نہیں ہے it's fine if they don't know that thing i shouldn't make them feel you should be straight forward at least دیکھیں ایک بندہ آپ کو انٹریو دیکھ کے جا رہا ہے job لوگوں کی آپس میں body language and everything it's looking it's going very positive by the hand اس کو باتا جلتا ہے جی وہ تو ریجیکٹ ہو گیا اور وہ identify نہیں کر پاتا نہیں انہیں ہم feedback ضرور دیتے ہیں کہ آپ کا notion جو ہے وہ کیا چیزیں wrong تھیں یا کیا right تھیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ انٹریو کا feedback ضرور شیئر کریں صحیح ہو گیا اچھا ہم نے حلیمہ کافی discuss generic ہم نے HR کو discuss کر لیا اب بتائیں کہ آپ کے organization میں what is the people culture what is the organization culture is it the people centric or is it the honor centric what kind of culture you are having okay culture is like the most important part about any company اور جو CEO کا mindset ہوتا ہے you will see in everything whatever is going on in the company کیونکہ CEO کی personality ہی reflect کر رہی ہوتی اس کی پوری کمپنی میں لیکن we are a people centric company ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو recognize کریں apart from their achievements and milestones let's say میں پورا سال آپ کو نہیں پوچھ تھی آپ نے سال میں کوئی اچھا کام کیا تب میں آپ کے بارے میں کچھ لکھا دی but میں نے آپ باقی throughout the year جو بھی آپ کی efforts تھی وہ acknowledge نہیں کی but we don't do that in our company ہم کوشش کرتے ہیں with the passage of time ہم every month ہم rising stars ہیں we acknowledge we have some mediums جہاں ہم wins post کارتے ہیں company کی کسی نے ایسے کیا اپنی team members کے بارے میں so وہ frequently when they are getting attention so وہ بڑا اچھا feel کرتے ہم اپنے social media handles پہ بھی ان کی videos آتی ہیں ان کی pictures آتی ہیں جو کہ ہمارے employees کے بارے میں بتاتی ہیں we don't always talk about our business our company کہ ہماری company کیا ہے ہم بتاتے ہمارے employees کیا ہیں without our employees there is no company so we have grown up to like around 1700 and we are expecting important ہیں اور ہم چاہتے ہم maximum opportunities create کریں پاکستان میں کہ پاکستان کی economy بھی better ہو اور ہم چاہتے 50-50 percent ratio 50% males کام کریں اگر females 300 ہیں تو ہم چاہتے کہ جتنے males ہیں اس کا half of the females بھی کام کریں کی کی because I believe females have so much more potential آپ نے دیکھا ہے wealthiest people are always men yeah whenever you heard about anyone کیونکہ females ko empowerment ڈی نہیں گئی انko ویسی freedom ہی دیا گیا اور اب بھی کچھ ہی عرصہ ہوئے کہ females نے offices کام کرنا شروع کیا positive change is coming now we could see very empowered women they are having their say so we cannot say اب بھی اس طرح کی partiality اس طرح تھوڑی exist کرتی ہے لیکن with the time ہم لوگوں نے کافی wall کیا ہے ہم نے کافی ہم لوگوں میں change آیا بزنس mindset بہت زیادہ لڑکیوں میں آگیا پاکستان کی انڈسٹری میں ہمارا جو clothing انڈسٹری ہے وہ بہت bloom کرتی ہے designers آپ نے بہت زیادہ females دیکھی ہوں گی اور small businesses بہت زیادہ اچھی quality produce کر رہے ہیں تو entrepreneurship بہت زیادہ لوگوں میں promote ہو رہی بہت جلدی ہو جاتی ہے تو پھر جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ job نہیں کر سکتے وہ کوئی بزنس کر سکتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا بزنس شروع کریں جو home led ہو گھر سے بیٹھ کے وہ کام کرنا شروع کر دیں اسی لئے آپ اس انڈس ری میں بہت زیادہ پیو سکتے اچھا میچے ہلیمہ بات بتائیں جیسے آپ کا لوگ کے ساتھ انٹریکشن بہت رہتا ہے تو دو ویڈیو ویڈیو so we have separate departments for that but again ہمارے پاس اتنے زیادہ tasks ہوتے ہیں it's impossible for us to identify strengths and weaknesses of each employee what we do is we take feedbacks from their team leader so whoever they are reporting to they provide us the things let's say I have seen commonality that people are lacking in communication skills so I might arrange a training based on communication thing but if I am asking for their opinion کیا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا آپ لوگ کیا learn کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لو گھتے ہیں ہم devops سیکھنا چاہ رہے ہیں so I might arrange a session for devops so we usually ask from the employees as well but we also engage people in learning and development and that is a continuous process thank you very much Harima Halima نے ہمیں جوائن کیا devsync سے یہ بیلونگ کرتی ہے she is working with devsync company which is promoting IT a lot in Pakistan and it's currently a rapid growing organization in the IT industry thank you very much Harima for coming and sharing your thoughts with us it's really a pleasure meeting you same here okay you 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 you